چار سدہ تحصیل شب قدر میں افسی ٹریننگ سنٹر کے سامنے تیرہ مائی کی افسوسناک واقعے میں اکستی افراد جابہق اور سو سے زیادہ زخمی ہوئے اس افسوسناک واقعے میں چار سدہ یونین کانسل دو سہرہ کے علاقے درک لی کر رہائشی محمد عمران بھی شہید ہوا محمد عمران نے چھ ماہ پہلے پسند کی شادی کی تھی جس میں اس کے خاندان کے تمام افراد سمیت دوست و حباب اور علاقے کے لوگوں نے برپور شرکت کی تھی شادی کی تین ماہ بعد فروری دوازار گیارہ میں محمد عمران بائیس سال کے عمر میں فرنٹیئر کانسٹیبلری میں برتی ہوا اور شب قدر کی تربیتی مرکز میں چھ ماہ پر مشتمل کورس میں صرف تین ماہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد دس دن چٹی کیلئے گر جا رہا تھا تیرہ مائی کے صبح جب افسی ٹریننگ سنٹر کے سامنے پہلا خودکش دمکہ ہوا تو محمد عمران اپنے ساتھیوں کی مدد کیلئے موقع پر پہنچا اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہوا لیکن چند منٹ کے بعد دوسری خودکش دمکے نے محمد عمران کی جان بھی لی لی اس کی اچانک شہادت کی خبر سن کر سارا خاندان غم سے نڑال ہو گیا اس کے بڑے بائی محمد اسرارک کے مطابق شہادت سے چی دن پہلی بیماری کی حالت میں محمد عمران گر آیا تھا لیکن اپنی ڈیوٹی شوق اور امانداری سے نبانے کی خاطر صرف دو گھنٹے گزارنے کے بعد واپس چلا گیا تھا شب قدر کے رہائشی ہم عمر اور خالازات بائی شہاب نے ٹریننگ کے دوران محمد عمران کی بڑی خدمت اور مدد کی تھی لیکن افسی کی نوکری بچپن کی دوستی میں جدائی کا سبب بنی محمد عمران کی نئی نویلی دلہن اپنے رب سے یہ امید رکھ رہی ہے کہ محمد عمران اور اس کے ساتھیوں کی شہادت وطن عزیز کو ہر قسم کی آفتوں سے محبوظ رکھی گی کمرمین یحیاء جان کے ساتھ کفایت اللہ اے نیوز چار صدہ